اسلام علیکم ویورڈز وڈبا نکھت کی کچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے آلو اور انڈے بنانے کا نیا طریقہ لے کر آئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریسپی کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر آلو لے لی ہیں آلو کو میں نے موٹے سلائزز میں کٹ کر لیا ہے چار عدد میں یہاں پر انڈے لے لی ہیں دو سے تین ادھر میں نے ٹماٹر لیا ہے اور دو ادھر میں نے یہاں پر پیاس کی کٹنگ کی ہے پانچ چھے لیسن کے جوے اور دو تین جوہیں ادھرک کے ٹکڑے لے لی ہیں یہاں پر میں نے ایک جگ لے لیا ہے گرینڈ کرنے کے لیے لیسن ٹماٹر پیاس اور ادھرک ان تمام چیزوں کو ہم نے میکس کر لینا ہے یہ کی جگ میں اور ان کو ہم گرینڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوب رہا تو آپ اس میں بھی اس کو چوب کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے درکے سے گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور یہاں پر جی پیسٹ ریڈی ہے ٹماٹر روپیاس کا اس کے بعد ہم اکڑائی لیں گے اکڑائی کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے آئل کو ہلکا سا گھرم کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر آلو ایڈ کر دیں گے آلو کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے آلو فرائی کرتے ہیں اس کے اندر آلو ہم دونوں اکٹھے فرائی کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے زیرے کا اس کے ساتھ ہم آلو ایڈ کریں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے مزید فرائی کریں گے آلو کو ہم فرائی کر چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ٹماٹر اور پیاس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ آئیڈ کریں گے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم آلو دھنیا کا پیسٹ آئیڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے نمک میں اس کے اندرہ بھی شامل نہیں کر رہی کیونکہ میں نے آلو فرائی کرتے وقت اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا آپ نمک اپنے ہسپے ضرورت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس مسالے کی ہم نے بھونائی کر لینی ہے اس کا پانی ہم ڈرائی کر لیں گے اور اس کو اچھا طریقے سے بھون لیں گے یہاں پر میں نے آلو پر اچھا طریقے سے بھون لیا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر دوں گی تاکہ آلو ہمارے گل جائیں اور یہاں پر جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آلو جو ہیں بھون اچھا طریقے سے گل چکے ہیں اور یہاں پر جی سبزی کا بہت ہی زبردستہ کلر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندرہ بوائل ایگ ایڈ کریں گے اور ایگ جو ہیں ان کو آپ نے اچھے دیکھے سے بوائل کرنا ہے یہ ہارڈ ہونا چاہیے ان کو نرم بوائل نہیں کرنا تو یہاں پر میں نے بیس منٹ کے لیے تک میں نے ان کو بوائل کیا تھا انڈوں کو اور ان کو ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے زیادہ نہیں کریں گے یہ ٹو جائیں گے ہلکا سا ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے ہاف گلاس سے بھی کم اس کے اندرہ پانی لے لیا ہے ایڈ کروں گی اور ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیا فلم پر جو ہے کور کر دیں گے اور ایگ ہم نے اس کے اندرہ شامل کیا ہے تاکہ اس کے اندرہ بھی مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ہم اس کی ہلکے ہلکی سی گریوی بنائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس میں پانی ہٹ گیا ہے اور ہم اس کو کور کر دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر لگا دیں گے 3-4 منٹ کے بعد میں نے اس کو اپن کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو رہا ہے اور یہ پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرہ مسالہ ایڈ کریں گے گرہ مسالہ ایڈ کریں گے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی زبردست و مزیدار سی یہ سبزی بنتی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور کریں گے ویسے بھی اس سبزی کا سیزن چل رہا ہے اور یہ بہت اچھی بنتی ہے ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں کمنشن نے بتائیں گا کہ ہمارے سپیز آپ کو کیسے لگتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں دے اجازت اللہ حافظ